اس دنیا میں بھی انسان کیسی کیسی مشقتیں جھیلتا ہیں صدمے برداشت کرتا ہیں کیسے کیسے بسائی باتیں دنیا آسان زندگی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئی ورنہ جوجو بوجھ ہم پر اللہ نے ڈالے ہوئے اور خود اللہ نے فرمایا لا اخسب بہاد البلد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا وہ تم بدد اور حقیقت اسی کو دیکھا تھا جس کی بنا پر پھر وہ راجدھاری چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا اس کے فلسفے کا کلمہ طیبہ ہے سروم دکھم all is agony all is pain اس دنیا کی زندگی میں درد اور رنج اور غم ہی غم ہے اسی لیے غالب نے کہا ہے نا قید حیات و بدد غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کے لیکن یہ بسنا تو حیوانوں کا بھی ہے اوٹ کو آپ مار برداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں بیل کو آپ نے کولوں کے اندر جوت دیا ہے گھوڑے کو تاگے میں آپ نے جوتا ہوا ہے لیکن حیوان کس اعتبار سے خوش قسمت ہے ان سے پھر کوئی محاسمہ نہیں ہے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے جبکہ انسان کی تیجنی یہ ہے سارے دکھ جھیل کر ساری مسیمتیں برداشت کر کے سارے بوجھ اٹھا کر پھر ایک وقت آئے گا یا ایوہ الانسان انکا قادحن لا ربکا قدھن فملاقی یہ ساری مشقتیں جھیل کر اور ساری سقیق برداشت کر کے پھر ایک برحلہ وہ بھی آئے گا کہ اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے لاؤ کیا کر کے لائے یہ محاسمہ اخروی وہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ لو کہاں کرتے تھے کاش جو میں درختوں پر چہ چاہتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی معاخضہ نہیں کوئی محاسمہ نہیں کاش میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے قتم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہ محاسمہ نہیں ہے پوچھ کچھ نہیں تو یہ کون ہے ابوبکر صدیق ان کا حال یہ ہے حضرت عمر کا کیا حال ہے اس محاسمہ کے حساب سے کہ انتقال کے وقت سخت بے چہر ہے سخت بے چہر ہے سخت بے چہر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ نے اپنی ران کے اوپر سر رکھ لیا ان کا کہا نہیں نیچے ڈال دو ان کا بجان آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کی ساری خطائیں تو اللہ پہلی معافتہ چھوٹا ہے فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھ گیا یہ ہے آخرت کا معاملہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور بر کے بھی چہر نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ انسان کی ٹریجیڈی کا نقطہ عروج ہے نقطہ عروج ہے سورة النبا میں کہا گیا ہے نا یا میں یقول القافر یا علی طریق انتو ترابہ کاش کہ میں مٹی ہوتا انسانیت کا شرف مجھے ملکا ہی نہ